بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹرنگ فنکشنز ان پی ایچ پی تو نیچے میرے پاس جتنے بھی سٹرنگ فنکشنز اس کے اندر ہیں وہ میں نے یہاں پہلے ہی ہیڈنگ کے اندر ڈیفائن کر دی ہیں تو ہم اس کو سیکوینشلی پڑھتے پر چلیں گے اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں بہت سارے فنکشنز تو ابھی میں نے صرف بگننگ کے لحاظ سے یہ کچھ فنکشنز بتایا تو وہ بہت کومن فنکشن ہے سٹرنگ ٹو لوور فنکشن یہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی کیس اگر کوئی کوئی بھی ٹیکسٹ جو کہ ٹیکس باکس یا لیبل کہیں پر بھی لکھا گیا ہو اگر وہ اپر کیس کے اندر ہے تو اسے کس میں کنورٹ کر دے گا لوور اب دکھنے میں یہ تو بیکار معمولی سا فنکشن لگتا ہے مگر اس کی بہت اہمیت ہے وہ کب جب کبھی کوئی ایمیل ریجسٹر کر رہا ہو کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ جب ایمیل ریجسٹر کرتے ہو تو ایمیل کا ہر ورڈ سمال لیٹر میں جانا چاہیے لوور میں جانا چاہیے صحیح ورنہ اس کا دیکھو امپیکٹ کیا پڑے گا آپ اپنے نام سے ایک آئی ڈی بناتے ہو سلمان ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کام ایس کیپیٹل ای کیپیٹل ایم کیپیٹل ایسی بھی کچھ حرکتیں ہو سکتی ہیں اب یہ یقینی ہے کہ وہ دو چار دن آئی ڈی نہیں کھولے گا تو وہ بھولے گئی بھولے گا کہ اس نے کون سا لیٹر ہاں کیپیٹل لگتا ہے کون سا اسمال لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا پھر وہ پرابلم ہے فالتو میں ڈی ایکٹیو آئی ڈی آئی ڈی جو ہیں وہ ڈیٹا بیس میں رہیں گی تو اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ لوور میں ہمیشہ اس طرح کے ٹیکسٹ جو ہے نا سٹرنگ میں پاس کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جگہوں پر یہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور پھر دوسری سیچویشن کون سی ہے اپر تو دونوں کو ہمیں ایک ساتھ جوز کر لیں گے صحیح ہے یعنی اس لورکیس سے اپر میں اور اپر سے لوورکیس میں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ڈریمیور کی طرف اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فائل نیو اور یہاں سے میں نے یہ سلیکٹ کر رہا پی اچ پی اور یہ کیریٹ کر دیا سٹرنگ میتھڈ اس کو سیئف کریں گے اور کہاں پہ سیئف کریں گے یہاں آلریڈی سٹرنگ میتھڈ نام سے میں نے بنایا ہے وائے ٹھیک ہے اسی کے اندر میں آکے لکھ دیتا ہوں سٹرنگ 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 سے میں نے اس کو سیئف کر دینا ہے زیمپ آن کریں گے جا کے سٹارٹ سٹارٹ سٹریٹ سٹرنگ صحیح ہے براوزر فائل اوپن localhost string method نام کا فولڈر اور اس میں strings.php صحیح ہے فائل اوپن ہو گئی ہے پہلے یہ چیک کرلو سب سے پہلے اب اس کے اوپر آئے کوٹ کرنے اب یہاں پہ کیا کریں گے php کا ٹیک لگائیں گے اچھا بہت بیٹر ہے میں نے دیکھا الگ الگ پیکٹس ہیں کچھ لوگ یہاں لگاتے ہیں صحیح تو پہلے یہاں پہ php یہ تیگ یہاں پہ close کئی پہ بھی تیگ لگے گا صحیح اب یہاں ہم نے ایک ویریبل لکھ لکھایا ڈالر اسٹی آر یا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو اور اس کے اندر ابھی ہم چیک کرنے کے لئے ایک تیکس رکھتے ہیں the capital صحیح اب اس کو convert کرواتے ہیں convert کروانے کے لئے method کونس ہے small میں لانے کے لئے سٹی آر ٹو لوور اچھا بلکل یہی سپیلنگ ہونے چاہیے اور جیسا اس نے لکھا ہے بلکل ایسا ہی ہو صحیح یہاں پر آئے دیکھو پھر یہ اس میں کیا ہے کہ دریم ویور پر یہ ویسے ہی کیا ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے اب یہاں پر آکے لکھا میں نے سٹی آر اور یہاں پر سٹنگ کو پاس کر دیا کپی پیسٹ اور یہ سٹنگ کیا ہو چکے ہوگی لوور میں کنورٹ مگر اس کو پھر ریفرنس کی طور پر ہولڈ بھی کروانا ہے تو ہم اسی سٹنگ میں واپس اس کو ہولڈ کروالیں گے صحیح اور ایکو کر کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح چل بھی رہا ہے کوڈ نہیں تو انیشل پریکٹس کیا ہے کہ کوڈ پہلے آسان کرو ٹیسٹنگ کرو کہ ہاں یہاں تک کوڈ ہے یا نہیں پھر اس کے بعد ہم فارم وام کریٹ کریں ٹھیک ہے اب چلو اس کو سیف کرتے ہیں اور آتے ہیں براؤزر و براؤزر کو ریفرش کرتے ہیں اور یہ دیکھو کوڈ نے آؤٹپٹ صحیح دے دیا اب اس کو یوزر انپٹ پہ کنبرٹ کر دوں صحیح اپنی پریکٹس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے نیچے اس کے فارم بنانا ہے فارم اور فارم کلوز ٹھیک ہے اور گیٹ میتھڈ سے کرواتے ہیں بہت معمولی سا کام ہے تو میتھڈ اس اکوز ٹو گیٹ صحیح اور یہاں پہ آئے ٹیبل 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 ٹی 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 Input Type as equals to text ٹھیک ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں اس کو Input کو Multiline بنانا ٹھیک ہے Multiline کیسے بنتا ہے یہ پہلے سے میں نے یہاں کوٹ کیا اس پہ یہ سارے Attributes لگانے ہیں تو میں Height bit بڑھا دینا ہی اس کی ٹھیک ہے Columns Columns اور Ros کا اس کا Attribute ہے ٹھیک ہے یہاں پہ Cols as equals to یعنی horizontally کتنا بڑھا ہوگا اور یہ vertically کتنی جگہ آئے گی width I guess 200 pixels enough ہوتے ہیں Height 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 300 Height Height کم کرنی چاہیے Height Height زیادہ ہو رہی ہے 100 ٹھیک ہے split کر کے چیک کر سکتے ہیں بہت اسے کوٹ سیکشن پہ رہا ہو اب یہاں صرف آئے ایک button لگایا tr tr close sorry اس کو غلط جگہ tr لگا لیا control x control v td اور اس کے اندلے لکھا call span as equals to 2 اور یہاں button لگا ٹھیک ہے button and button close صحیح button پہ کیا لکھا ہے میں نے کس میں convert کرنا ہے upper سے lower to lower اس کا نام لکھ دیا صحیح اب اپر جائیں گے یہاں پہ کوٹ کیا کریں گے دیکھو یہاں کہیں گے if صحیح is set کہ جب یہ button پریس ہو تو کیا ہو e کو ہو ورنہ e کو نہیں ہو ٹھیک ہے اگر میں if set نہیں کروں گا ابھی یہ دیکھو کیا ہوگا میں صرف یہ پران بوالہ کوٹ کر رہوں if dollar underscore underscore server ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھوں گا request underscore method is equal equal to get get یہ جو request ہے وہ get request ہے ٹھیک ہے اور یہ کونسی request ہے get request ہے صحیح تو یہ کوٹ چلے گا اور یہ کوٹ کیا کرے گا یہاں سے ڈی 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 اب یہاں دیکھو اس وریابل کے اندر یہ ہارڈ کوڈد سٹنگ ہٹا کے کیا کرنا ہے ڈی ڈالر underscore ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے معمولی سی بات تھی یہ اس کو میں نے سمال میں لکھا ہوا تھا یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے کیس سینسٹیف کا صحیح ہے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ کہاں پہ سمال ہے کہاں پہ تو اب یہاں میں اس پہ آیا اور یہ دیکھو اب جب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں نہیں ایک ایرر دیتا ہے یہ ایرر بتانا تھا مجھے کہ انڈیفائن انڈیکس یہ کیوں دے رہا ہے کیونکہ جو ریکویسٹ آتی ہے یہ بھی گیٹ ریکویسٹ ہے اب جب یہ ریکویسٹ آئی ہے تو اس کو اسٹر کے اندر یہ ویلیو نہیں ملی کونسی صحیح ہے انڈیفائن انڈیکس ہو رہا ہے اس کا تو اب اس کی سیٹلمنٹ کیسے کریں گے کہ اب یہاں پہ اس کے اندر کوٹ کریں گے کہ یہ والا کوٹ کب چلے کہ وہ ویلیو گیٹ کب کرے بٹن سے جب یہاں پہ ہم کچھ لکھ چکے ہوتے ہیں تب کنوٹ کر آرہے ہیں بٹن دبا گئے تو ہم کنڈیشن لائیں گے کہ جب بٹن پریس ہو تو یہ کوٹ چلے ورنہ صرف ایسا ہی ٹیکس باکس بن کر آرہے ہیں صحیح ہے صرف ایسٹیمل آرہا ہے اب یہاں پہ آیا ہے میں نے کہا if is set ٹھیک ہے اور یہ method ہے چیک کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کریں گے dollar underscore get اور یہاں اس کا نام دے دیں گے اس کا بٹن کا کہ اگر یہ بٹن پریس ہوا ہے تو یہ کوٹ چلے گا یہاں سے سے اور یہاں سے صحیح اب دیکھو وہ جو error آیا ہوگا ختم ہوگیا صحیح اب یہاں سے ہم نے لکھا اور یہ ہوگیا convert صحیح ہے اوپر دیکھو url میں بھی آرہا ہے اب ایک سوال یہ کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نام کو کس میں کرلوں یہاں ٹیکس باکس کے اندر ہی واپس آ جائے یعنی میں لکھوں یہاں پہ ٹیکس باکس میں بٹن پریس کروں اور ٹیکس باکس میں ہی واپس ڈسپلی ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگا دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آنا پڑے گا ڈریم ویور پہ اور یہاں پہ جو input tag ہے اس کے لئے ویلیو ویلیو کے اندر ہم لگائیں گے پی ایچ پی کا ٹیک صحیح ہے اور یہاں پہ کرا دیں گے ایک کو نہیں اور یہ والی جو سٹرنگ ہے سٹرنگ ویریبل اس ہے کوپی یہاں پہ پیسٹ صحیح ہے اور اس سٹرنگ ویریبل کو اوپر کیا کر دو انیشلائز کر گیا بلائنگ کر دو صحیح ہے صحیح ہے چلو اور یہاں سے جو ایک کو ہم نے کرایا ہے اس کو کمنٹ کہ اب یہ باہر کچھ ایک کو نہیں کرے گا سب اسی کے اندر واپس آدھے صحیح ہے یہاں سے اس کو ٹیک کو ریموف کیا چلایا کوٹ کو یہاں لکھا س ای ای ال ای 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 ان علمان اور یہ دے ہو اسی کے اندر واپس صحیح ہے صحیح ہے تو اس سے تم نے دو چیزیں سیکھئے ہیں کہ string method سیکھ لیا اور php کا code HTML کے اندر کیسے embed کرنا ہے یہ سیکھ لیا صحیح ہے اسی طرح سے آپ دیکھو دوسرا function بھی ہم نے form ایک دفعہ بنائی ہے بار بار تو نہیں بنانا کی ضرورت ہے اسی پہ ہمارا ہمارا ہی کام ہوتا ہے چلیں جی اب آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب zoom ہو سکے گا وہ zoom کا option ہی آنا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک اور اسی button کو copy کیا اور یہاں سے اس کو کیا کر دیا paste اور اس سے کیا کر دیا to upper یعنی upper case میں convert ہو جائے گا اور اس کا نام یہاں سے کیا رکھ دیا upper ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ والا جو if کا code ہے بس اس کو copy کرا صحیح ہے جو lower والا code تھا اور اس کو یہاں پہ paste کیا اور یہاں اس کا نام name change کریں گے یہاں سے لیں گے یہاں سے لیں گے اس کو copy کریں گے یہاں پہ paste کریں گے صحیح ہے بس باقی کام وہی ہے str to upper save صحیح اب چیک کرو یہ function بھی کام کر رہا ہوگا یہاں سے text نکالا ٹھیک ہے یہ دو بٹن آگئے اب میں نے capital میں لکھا کچھ small کچھ capital پورا lower upper صحیح ہے دون چیزیں کام کریں گے next thing is what اب دوسرا ایک اور function ہے web lectures php اور اوکے اوکے upper & lower ہو گیا اب کیا کہہ رہا ہے uc word کا function ہے uc word کیا کرتا ہے پہلے word کو کیا کر دیتا ہے upper case میں convert کر دیتا ہے صحیح ہے اسی جائے سے ایک اور function ہے وہ کونسا ہے string reverse ٹھیک ہے string reverse کو بھی دیکھتے ہیں چلو یہ دونوں چیزیں کر کے بس finish کرتا ہے اب یہاں پہ آئیں گے تیسرا بٹن لگائیں گے copy and paste ھیک ہے upper کے بعد یہاں پہ کریں گے اس کو uc upper first letter صحیح ہے اور یہاں سے اسی quote کو copy کرو دوبارہ سے paste صحیح ہے اور یہاں سے اس کا name copy کر کے لائیں گے کہ اگر یہ button پریس ہوا تو uc upper اور یہاں پہ کیا کرے گا uc word صحیح ہے یہ function ہے uc words کا save اب یہاں سے run کرتے ہیں یہ بٹن آ رہا ہے صحیح ہے یہ پورا ویسے to lower اب یہ دیکھو پہلا word capital کر دیا اس نے اب یہ دیکھو پہلے word کو capital کرے گا مطلب ہر word یہ پہلے letter کو capital کرے گا صحیح ہے to lower پورا lower کر دیا یہ دیکھو صحیح ہے یہ تو ایسے ہی ہے پہلے پر میں ٹھیکھا اب رہ گیا reverse function copy کیا اسے یہاں سے یہاں سے یہاں پہ paste کیا اور اس کا نام رکھا REV reverse reverse اور یہاں سے اسے copy کیا یہاں پہ paste اور اس کا نام کیا رکھیں گے REV reverse اور یہاں فنکشن آ جائے گا ریورس کا فنکشن نام کیا اس کا strriv صحیح چلیں جی اس کو چیک کرتے ہیں اور پھر لیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے اس کو پوسٹ پیک کیا دوبارہ ریورس کا فنکشن آ گیا اس کو ریورس کر دیا صحیح یعنی جو بھی ٹیکسٹ ہوگا اس کو اٹھا کر دیا اس کو یوز کرتے ہوئے پیلنڈروم پروگرام بھی بنا سکتا ہے چیک کرو گے جیسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو پیلنڈروم ہوتے ہیں جیسے کہ نون اب یہ ریورس کرو گے تو بھی یہی بنے گا صحیح ایسے بہت سارے ورڈز ہیں تو پیلنڈروم کا پروگرام بھی بلٹن فنکشن تھا تو بہت سکتا ہے